اسلام علیکم میں ہوں ازمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چنوے دوزمہ اللہ پاکہ آپ لوگ خوش رکھے عباد رکھے آمین سمم آمین تو جی سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں شیئر کریں فرنڈز این فیملی میں آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ جتنا سپورٹ کریں گے میری لیے اچھا ہوگا تو بس آپ لوگ سپورٹ کریں اور جی چلیں آپ کی آج ریسیپی کرتے ہیں شروع ریسیپی نہیں ہے بس بچوں نے بولا فرینچ فرائز بنانے تو وہ بس بنانے جا رہی ہوں میں تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے آلو لیا ہے لال آلو ہے اور سکت آلو ہے اس طریقے کے آلو لیں گے نا تو بڑے اچھے سے فرینچ فرائز بنتے تو یہ میں نے آلو لیا ہے تو اب میں ان کو چھیل کر پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے سارے آلو چھیل لیا ہے کٹر کی مطابق سے سارے چھیل لیا ہے تو اب میں اس کی کٹنگ کروں گی مین جو ہوتا ہے اس کی کٹنگ کا ہوتا ہے کہ برابر سے اس کی کٹنگ ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم گولائی سے یہ دو جو پیسیز ہیں یہ ہم اس طریقے سے نکال دیں گے تاکہ یہ دیکھیں اب یہ دو پیسیز ہیں ہم نکال دیں گے لیکن اس کو بھی یوز میں لے لیں گے یعنی کہ خوبصورتی کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹنگ ہوں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایسے رکھیں گے تو یہ سارے کیونکہ ہم نے اس کی گولائی جو ہے وہ کٹ دیئے تو یہ سارے برابر سے کٹنگ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارے کٹنگ ہوں گے یہ دیکھیں بڑے پیارے سے یہ کٹنگ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اور سارے برابر یہ کٹیں گے اس کو چھوری سے کٹنے کا یہ ہی طریقہ ہے یہ دیکھیں یعنی کہ جب چھوری سے کٹیں گے تو اس کی جو گولائی ہے وہ لازمی نکالنی ہوگی یہ دیکھیں یہ سارے سفائی سے کٹ ہو جائیں گے اسی طریقے سے میں سارے کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے دیکھیں کتنی سفائی سے جس طرح میں نے آپ کو کٹنگ کرنا بتایا ہے اسی طریقے سے یہ پتلی پتلی سی کٹنگ ہو گی اور بڑے چکوڑ سے حصہ گے گا جیسے ماشین سے نکلیں تو اس طریقے سے یہ میں نے نورمل پانی میں بھگوئے ہیں آلو اور اب میں یہ برف والے پانی میں بھگوں گی تو اس لئے اس کو تھوڑی دیر میں دو تین منٹ برف والے پانی میں بھگوں گی دیکھیں یہ میں تھنڈے پانی سے نکال دی ہے میں نے دو تین منٹ رکھے تھنڈے پانی میں یعنی کہ برف والے پانی میں آئیس کیوگ ضرور ڈالیے گا پانی میں تاکہ یہ اچھے سے بنیں گے تو یہ میں اس میں سے نکال رہی ہوں نکال کے میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں سے نکال کے میں نے پانی سالا نکال لیا تھا برف والے اور اس کو میں نے اس طریقے سے رکھ کے اس کو بالکل آرام سے اس طریقے سے آپ نے سکھانا ہے ایسے اگر آپ کے پاس پیپر ہو تو آپ پیپر کی مدد سے سکھا لیجئے گا اور میرے پاس پیپر نہیں ہے ٹیشو وغیرہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے تو میں نے ٹیشو ہو تو ٹیشو سے میں نے اس لیے یہ کپڑا ہی اس کیا تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو چکے یہ دیکھیں بلکل اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے آلوم کا اپنا پانی یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو چکے اب میں ان کو فرائی کروں گی دیکھیں اب ہم اس کو دو تین منٹ کے لیے ہم اس کو ڈالیں گے دو تین منٹ ہم اس کو پکائیں گے اور جو آنچ ہے وہ ہم نے بہت مطلب سلو رکھی لیے تاکہ اس کو دو تین منٹ اسی طریقے سے پکائیں جتنے آپ ڈال آ جائیں اتنے آپ ڈال لیجئے گا دو تین دفع میں ہی آپ پکا لیجئے گا یہ دیکھیں یہ تین منٹ تک میں اس کو اس میں فرائی کروں گی پھر میں آپ کو بتاتیوں کہ تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دو منٹ ہو چکے اس کو بنتے ہوئے اور اس لئے آنچ سے لو کرنے کا بولا تھا کہ یہ وائٹ وائٹ ہی رہیں اس میں ریڈنیس جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے دو منٹ میں تو دو منٹ اگر ہم دھمی آج میں اس کو بنایں گے تو یہ وائٹ وائٹ ہی رہیں گے اب ہم اس دوسری جان دیں گے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے دو دو منٹ آئل میں سے نکال کے اس کو ٹرے میں لگا دیا ہے اب میں اس کو پانس سے دس منٹ فریزر میں رکھوں گی فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جم جائے تو میں فریزر میں رکھ رہی ہوں میں نے یہ پانچ منٹ فریزر میں رکھی ہیں اور یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی ہیں تو اب میں اس کو واپس فرائے کروں گے اس میں بہر نماز نہیں اور تھوڑی سی تیز آنچ پہ فرائے کروں گے اس کو تاکہ یہ ڈال ہو جائے فریزر میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کڑک کڑک بن جائے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑی سی تیز آنچ پہ فرائی ہوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنی مزیدار سی یہ کڑک کڑک سی تیار ہو گئی ہیں اور یہ ایسے ہی کڑکوری سی تیار ہوتی ہیں اب میں اس میں سپائسز یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے کڑک کڑک یہ دیکھیں اب میں اس میں سپائسز ایٹ کروں گی ابھی ایک اور ہے یہ بھی تل جائے تو پھر میں سارے اس میں جو سپائسز جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں اس میں سپائسز ایٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں نمک ایٹ کروں گی آپ اس بہ زائی کا ایٹ کیجیے گا میں بھی اس میں Hil suo Nice اس میں مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں چاٹ مسالہ لہسان پورڈر اور چکن پورڈر یہ مسالہ اس میں شامل ہے جو میں اس میں ایٹ کر رہو ہوں اسے مسالہ Core لہ 어�کا ایسان پورڈر اور چکن پورڈر یہ مسالہ اس میں شامل کر رہی ہے اور تھوڑی سی پینچ بالکل لال مرز شامل کر رہی ہے اس سے بڑے مزے کا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت جتنی لگنا ہوگا اس میں لگ جائے گا اور جتنا نکلنا ہوگا اس میں نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ فرنچ فرائز ریڈی ہو چکی ہیں اور بہت مزیدار جو میں نے اس پائسی اس میں ڈالے اس سے اس کا مزہ کافی دوبالا ہو چکا ہے یہ دیکھیں بڑی کرسپی کرسپی اور مزیدار سی بنی ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار بہت مزیدار کی بنی ہے گرم گرم ہو رہی ہے تو چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت مزیدار بہت مزیدار دعاوں میں مزید فرانا